بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی کو شروع سے لے کے آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اپنے کمرس دیجئے گا سب سے پہلے ہم نے مٹن لیا ہے اس کو اچھی طرح سے دھو لیا ہے اور اس پر ہم نے ادرک لیسن کا پیسٹ پنا کر رکھا تھا اب گوشت میں ہم نے وہ ڈال دینا ہے اور تمام مسالہ جات جو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ نے لینے ہیں ہم نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے لیا ہے وہ سب ہم گوشت میں ڈال دیں گے اور دہیں ہم نے رکھی تھی وہ بھی ہم گوش پر ڈال دیں گے اور یہ سب چیزیں ہم نے کوکر میں ڈالی ہوئی ہیں اور پیاز ہم نے دھو کر کٹ کر رکھا تھا اور جو چولا ہے میڈیم آنچ پر ہم نے چلانا ہے اور یہ دیکھیں گے ہم لکڑی کی چمچ سے اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہے ہیں دہیں والے برطن میں ہم نے پانی ڈال کر رکھا تھا کیونکہ اس میں دہیں لگی ہوئی تھی تو ہم نے وہ پانی اس میں ڈال دیا ہے اور اب ہم ڈھکن دے دیں گے کوکر کا اور بیس منٹ کے لیے ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ گوشت جو ہے ہمارا اچھی طرح سے گل جائے سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت اور عزت کے بیس منٹ کے بعد دیکھیں جی ہمارا جو گوشت ہے گل گیا ہے ہم نے اس کو کڑاہی میں شفٹ کر لیا ہے آپ کسی بھی برطن میں شفٹ کر سکتے ہیں اب ہم نے کڑاہی میں تیل ڈال دیا ہے اور جو کچھ ہم نے گوشت وغیرہ گل آیا تھا وہ ہم سب اس میں کڑاہی میں شفٹ کر دیں گے اب اس کو ڈکڑی کے چمہ سے اچھی طرح سے ہلائیں گے تاکہ گوشت ہمارا گل گیا ہے کوکر میں ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا جو گوشت اچھی طرح سے گل جائے اب ہم اس کو مزید پکائیں گے اور تاکہ ہمارا جو مسالہ جات پیاز وغیرہ ہے سب کچھ اچھی طرح سے مکس ہو جائے میں آپ کو ایک ایک بات اچھی طرح سے سمجھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو لیکن پھر بھی ہماری ریسپی کو شروع سے آخر تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ جائے بہت اچھی ریسپی ہے مزیدار ہے مہمان جو ہیں انگلیاں چاڑتے رہ جائیں گے خود بھی ٹرائی کیجئے گا کیونکہ پہلا حق آپ کا ہے اس کڑاہی گوشت پر آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اپنے کمیٹس بھی ہمیں ضرور دینے ہیں ہم تو ٹرائی کر چکے ہیں یہ دیکھیں جی کتنا اچھے سے تیار ہو رہا ہے ڈھکا نہ دیں بشک درمیانی آنچ پر آپ نے اس کو پکانا ہے اب ہم نے کسوری میتھی جو ہے اچھی طرح سے صاف کر کے رکھی دی کیونکہ اس میں تھوڑا وہ جو ڈنڈیاں یا گاند وند ہوتا ہے وہ صاف کر لیں اچھی طرح سے صاف کرنے کے بعد اس میں ڈالیں کسوری میتھی ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت اچھی سی خوشبو آ جاتی ہے اور سبز دھنیا جو ہے وہ بھی ہم نے کٹ کر اچھی طرح سے دھو کر رکھا تھا وہ بھی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اب لگڑی کے چمسے اس کو مزید ہلائیں گے اور جب تک پانی جو ہے وہ خوشک نہ ہو جائیں آپ دیکھیں کتنی اچھی سی رنگت آ رہی ہے اور میں نے آپ کو بتایا ہے جب ہمارا سالن تیار ہو جائے گا تو ہمارا جو تیل یا گھی ہوتا ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے جتنا ٹائم آپ دیں گے پکانے میں اتنا مزے کا تیار ہوگا محنت کی ضرورت ہوتی ہے اور کیچن میں جانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو ضرور دھو لیا کریں ہینڈ ورڈیا صاحبوں سے اور اپنے نیلز وغیرہ بھی صاف کر لیا کریں اور برطن دھونے کی الگ جگہ رکھا کریں اور باقی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے دھونے کی الگ جگہ رکھا کریں کیونکہ صفائی بھی نصف امان ہے آپ دیکھیں جی ہم نے مزید جب ہمارا سالن جو ہے وہ تیار ہو گیا تو ہم نے سبز دنیا گارنش کے لیے اس پر ڈال دیا ہے اور سبز برچے بھی ہم نے دھوکے رکھی تھی وہ بھی ہم نے گارنش کے لیے ڈال دی ہیں آپ نے ضرور ٹری کرنا ہے اور ہمیں بتانا ہے کمانس دینے ہیں ہمیں انتظار رہے گا اپنی دعا میں بھی ضرور یاد رکھے گا ہم بھی آپ کو یاد رکھتے ہیں اللہ حافظ